ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہے تو کیا ضروری ہے تو میرے بھائی پیغمبر اسلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجہ طور پر اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی سخص نے بینہ کسی سرائی اجر کے ایک روزہ بھی اگر اس نے چھوڑا ہے تو اسے لگا تار ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی اسے نو سو سال جہنم کی آگ میں جلائے گا اگر کوئی سرائی اجر ہو کوئی بیمار ہو یا پھر اتنا کمزور ہو تکلیف زیادہ ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ کسی غریب مسکین کو کھانا کھلائے اور اگر کوئی انسان سفر میں ہے تو اس کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ رمضان کے بعد ایک روزہ کے بدلہ ایک روزہ رکھے اور اسی طرح اگر کسی نے جان بجھ کر روزہ چھوڑا تو اس کے لئے لگا تار ساٹھ روزہ رکھنا اس کے لئے ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور رہا آپ کے سوال کی بات تو میرے بھائی اسلام میں اپنی مرجی نہیں چلتی کہ ہم جو چاہیں گے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے جو سریعت ہمیں دیا ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا پڑے گا موسیقی